میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں یسو مسیح کے قادر اور جلالی نام میں ایک بار پھر سے آپ کی سلامتی ہو ایک سوال رکھا گیا آیت رکھی گئی مرکس رسول کی مار پر لکھی گئی انجیل اور اس کا چپٹر دس اور اس کی ورث جو ہے وہ اٹھارہ رکھی گئی اور کچھ لوگوں نے اس پر سوال کیا کہ یہ تو خداوند یسو مسیح سوال کر رہے ہیں کسی نے کچھ کہا ہے کسی نے کچھ کہا ہے اس پر بات کرتے ہیں خدا کیا کہتا ہے اور اس کا کلام کیا کہتا ہے سو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں بیٹوں اور بیٹیوں اور تمام سننے والے جو ہیں ان سب سے ایک بار پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بند کان کھول لیں اور بند سینوں کے کفل کھول لیں اور اپنے دلوں کے دروازے کھول لیں اور اپنی آنکھوں کو کھول لیں اور اپنی ناکھ کو پورے طور سے استعمال کریں تاکہ سون سکیں اور پہچان سکیں ہمارے خداوند یسو المسیح کے پاک روح کی خوشبو کو پہچانیں اور اس کے کلام کو پہچانیں سو میرے عزیزو یہ دس باب کی مرکز دس باب کی سترہ آیت جو ہے ہم اس کو پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے لکھا ہے کہ وہ جب نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑا دوڑا آیا اور اس کے سامنے آ کر اس نے گھٹنے ٹیکے اور بڑی منت کر کے کہا کہ اے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں یسو نے اس سے کہا تُو مجھے تُو مجھے کیوں نیک کہتا ہے میرے عزیزو اتنی بات پر مختلف قسم کے لوگوں نے جواب دیئے مگر میرا ارز کرنا یہ ہے کہ پوری آیت کو پڑھیں اور پھر اس کے سیعہ کو سباہ کو سمجھیں کہ کلام ہمیں کیا کہتا ہے سمجھے پیارے بھائیو آیت مکمل جو ہے وہ یہ ہے کہ یسو نے اس سے کہا تُو مجھے کیوں نیک کہتا ہے کوئی نیک نہیں ایک بھی نہیں مگر ایک یعنی تُو مجھے کیوں نیک کہتا ہے کوئی نیک نہیں ایک بھی نہیں مگر ایک ہے یعنی خدا تو پیارے بھائیو اب اس آیت کو سمجھیں کہ پہلے اس شخص کی اس عرض کو سمجھیں کہ اس نے سوال کیا ہے خداون یسو مسیح سے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں اور اس سے پہلے اس نے کہا کہ اے نیک استاد مگر نیک استاد نے سوال کیا کہ تُو مجھے کیوں نیک کہتا ہے کوئی نیک نہیں مگر ایک ہے یعنی خدا میرے عزیزہ اس نے کیوں کہا کہ ایک ہے کوئی نیک نہیں یہ اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے اتنی بات پر تو یہ اس پر باتیں ہوئیں کہ کسی نے کہا جی یسو مسیح نے اس کو سوال کیا ہے اس کو سوال کیا ہے یہ باتیں یہ سوالوں کے لیے نہیں ہیں یہ بات کو سمجھنے کے لیے ہے یہ question mark جو دیا گیا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے دیا گیا ہے کہ جس نے پہلے عرض کی اس نے کیا کہا اور جس نے جواب دیا اس نے کیا کہا پہلے نے عرض کی کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں اے نیک استاد مجھے بتا اور اس نے اس سے کہا کہ تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے کوئی نیک نہیں اب اس بات کو سمجھیں کہ اس نے نیک اس کو اس لیے کہا کیونکہ وہ ایک نیک وکاری کی زندگی بسر کر رہا تھا ایک خدا کی پرستار جیسی زندگی اس روح زمین پر گزار رہا تھا تو وہ سکھا رہا تھا کہ تم لوگ کس طرح نیکی کی طرف سچائی کی طرف پریز گاری کی طرف تابداری کی طرف فرما برداری کی طرف شاہستہ پردازی پردازی کی طرف آ سکتے ہو یہ تو وہ سکھا رہا تھا اس کی وجہ سے اس شخص نے کہا کہ اے نیک استاد لیکن اس نے بھیئیں گے ہیومن ایک انسان ہونے کے ناتے سے اس نے یہ سوال کیا کہ تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آدمیوں میں سے کوئی بھی نیک نہیں کہا جا سکتا اس کا دعویٰ کوئی انسان نہیں کر سکتا کیونکہ انسان خطاکار ہے اور خطا کا پتلہ ہے اور کسی جگہ پر بھی یہ پھسل جاتا اور اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے اس لیے انسان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تو ٹوٹلی طور پر نیک ہے یا تو کامل ہے ایسا نہیں کہا جا سکتا اس لیے خدا مندی سمسی نے اس سے یہ کہا کہ تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے کوئی نیک نہیں یعنی انسانوں میں سے کوئی بھی نیک اس طرح کا نہیں ہو سکتا جس طرح کا خدا مندی سمسی ہے ایسا کوئی کامل انسان نہیں ہو سکتا جس طرح کا خدا مندی سمسی کامل ہے اس کے ثبوت اگر ہم بائبل مقدس میں سے لیں تو ہمیں بڑے ایک چہیتے رسول کا بیان ملتا ہے جس نے ایک بار نہیں دو دو بار نہیں بلکہ تین تین بار بھی اس کا انکار کیا اور اس کے بعد بھی اس سے خطا کاری ہوئی اس کا انکار کیا تو اس لیے یہ کہا گیا کہ انسان میں سے کوئی بھی ایسا کامل نہیں ہو سکتا تو کوئی نیک نہیں مگر ایک ہے اور وہ جو ہے وہ اس کے بارے اس نے کہا جس کے لئے وہ خود سے کہتا ہے کہ جو کچھ میرا باپ کرتا ہے میں کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں اور جو کچھ میں اس کو کرتے دیکھتا ہوں میں وہ بھی کرتا ہوں کیونکہ وہ کامل انسان تھا اور مجھے اور آپ کو وہ کامل کرنے کے لئے آیا مجھے اور آپ کو اس نے چاہا کہ ہم اس طرح کے کامل ہو جائیں تو بھی اس کا سوال ہے کہ کوئی نیک نہیں اس لئے کہ پھر بھی ایسی غلطیاں سرزد ہو گئیں انسانوں سے مگر وہ معاف کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے اس نے ان خطاؤں کو معاف کیا کیونکہ اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں یعنی جہاں بھی تم پریشان ہوگے میں تمہاری مدد کروں گا اور میں تازہ کلام ہمیشہ آپ کو دیتا رہوں گا اور آپ کا ساتھ دیتا رہوں گا میں آپ کو سنبھالے رکھوں گا میں آپ کو گرنے نہیں دوں گا اور میں آپ کے کام میں آپ کی مدد کرتا رہوں گا اگر کوئی انسان اس کے بغیر کامل ہو جائے تو پھر اس میں اور خدا میں تو کوئی فرق نہیں لیکن یہی وجہ ہے کہ انسان کامل نہیں ہے وہ نیک نہیں رہ سکتا اس سے خطہ سرزد ہو جاتی ہے اور وہ کسی وقت بھی دائیں بائیں ہو جاتا ہے تو اس لئے اس نے کہا کہ کوئی نیک نہیں مگر اس لئے وہ خدا ہے وہ مالک ہے اور اس کی اس نے گواہی دی اس نے یعنی یہ کہہ لیں کہ اس نے ایک انسان ہونے کے ناتے خدا باپ کی اس نے گواہی دی کہ فقت وہی نیک ہو سکتا ہے کوئی انسان نیک نہیں ہو سکتا اور اس سے اگلی باتیں اب کرتے ہیں کیونکہ یہ تقریبا جو ہے پندرہ آیات کی کہانی ہے پندرہ آیاتوں کی سٹوری ہے جس کو پورے طور پر سمجھ نہ چاہیے اور اسی سٹوری کو سمجھانے کے لئے یہ باتیں ہوئیں جب اس شخص کو یہ جواب مل گیا کہ کوئی نیک نہیں ما سوائے خدا کے انسان کوئی نیک نہیں ہے تو پھر اس سے جو سوال کیا گیا اگلی آیتوں میں وہ یہ کیا گیا کہ تُو حکموں کو تو جانتا ہے اس نے بڑے فخر سے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں تو اس نے تو گن کی بتائے کہ حکموں کو تو جانتا ہے کہ لکھا ہے کہ حکموں میں لکھا ہے کہ تُو چوری نہ کرنا تُو چھوٹ نہ بولنا تُو زنا نہ کرنا تُو ماں باپ کی فرما برداری کرنا اور اس طرح کے سارے کام وہاں لکھے ہیں تو اس نے کہا کہ ان پر تو میں اپنے لڑکپن سے عمل کرتا رہا ہوں اب لڑکپن اور بچپنہ یہ دو الگ چیزیں ہیں بچپنہ وہ چیز ہے جب آدمی کوئی سمجھ بلکل نہیں رکھتا وہ ایک چھوٹا بچہ ہے اس میں کوئی سمجھ نہیں ہے اس کو لڑکپن بچپنہ کہا گیا ہے مگر لڑکپن جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی سن بلوگت سے باہر نکلاتا ہے یعنی بارہ سال یا تیرہ سال کی عمر سے اباب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا لڑکپن شروع ہو جاتا یعنی وہ ہر بات کو سمجھ تھا اور اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ ان سب حکموں پر تو میں اپنے لڑکپن سے عمل کرتا آرہا ہوں تو خدا مندی سمسی نے کہا پھر ایک بات کی تجھ میں کمی ہے اگر تو ان سب چیزوں پر تجھ میں بس کمی رہ گئی ہے اگر وہ بھی تو پوری کر لے تو پھر تو ایک کامل انسان بنے گا پھر تو پورے طور پر میرا ہو جائے گا تو اس نے کہا کہ اس کمی کو ایسے دور کر سکتا ہے کہ تو اپنا تمام تر جو مال اور دولت ہے وہ سب کچھ بیچ کر گریبوں کو بانٹ دے اور میرے پیچھے ہو لے تو پھر تجھے ایک خزانہ ملے گا آسمان پر آگے لکھا ہے کہ اس پر وہ گمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بہت مالدار تھا اب اس ان باتوں کو سمجھیں کہ اس بات کو سمجھیں اس کہانی کا ابغاز ہوتا ہے اور اس کہانی کو سمجھانے کے لیے وہ پہلے سارے سوال ہیں اور جواب ہیں جو ہوئے کمی تو وہ بھی کوئی نہ کوئی محسوس کرتا تھا اسی لیے اس نے یہ سوال کیا کہ میں کیا کروں مزید مجھے کیا کرنا ہوگا کہ میں جس میں یہ فیل کروں محسوس کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو چکا ہوں سو اس لیے اس نے یہ سوال کیا اور اس کو یہ جواب بھی ملا لیکن اگلی بات اس کو کمی کی بتائی گئی کہ اب کمی تجھ میں کیا ہے جب تو سب حکموں پر عمل کرتا آرہا ہے تو کون سی چیز کی کمی ہے جو تجھ میں باقی ہے اس کمی کو دور کر دے اس نے اس کمی کو دور کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ اپنا سب کچھ بیچ دے اور تمام مال و مطا جو ہے گریبوں پر تقسیم کر دے تو پھر آجا میرے پیچھے لیکن یہ بات جب اس نے سنی تو اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ وہ گمگین سا ہو گیا کہ یہ مجھ کو کیا کہہ جو کچھ میں نے بنایا ہے یہ میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے اور میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں اس محنت پر دو باتیں ہیں اس محنت پر دو باتیں ہیں جو ہم سمجھیں انسان سمجھتا ہے کہ میں نے خود سے یہ محنت کی اور میں نے بنایا جب کہ ایسا نہیں ہے انسان کیا کر سکتا ہے انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان اپنی اس حالت کو دیکھے جس حالت میں کہ صرف اس کا مٹی کا ایک پتلا تیار کیا گیا تھا تو وہ پتلا جب پتلا تھا تو یہ کیا تھا کیا کچھ تھا کیا پتلا خود سے اپنے اپنے زندگی لا سکتا تھا یا زندگی رکھ سکتا تھا نہیں وہ تو ڈل تھا کچھ بھی نہیں تھا مگر جب خدا کی قدرت نے اس پر مہربانی کی اور اس میں اپنے مو سے ایک ہوا بھری اپنا ایک دم اپنا روح اپنی جو انائنٹنگ پاور ہے جب اس میں داخل کی تو وہی پتلا ایک گوشت پوست کا انسان بن گیا تو جیتی جان ہو گیا تو جو اسی کے وسیلہ سے جیتی جان ہوا ہے اگر وہ کچھ زندگی میں کرتا ہے تو پھر جو اس کو پیدا کرنے والا ہے وہی اس کو یہ قوت بخشتا ہے یہ سب کچھ تو میں نے کیا ہے یہ وہ ہے جس جس کو ہم اس جہان کا خدا کہتے ہیں جس نے شروع سے ہمارے ماں باپ کو ورگ لائیا اور ان سے کہا کہ نہیں ایسا نہیں تم مروگے نہیں بلکہ تم خدا کی ماند بن جاؤگے تمہیں نیکی اور بدی کی پہچان ہو جائے گی یہ سوچیں یہ خیال یہ ارادے یہ وسوسے اس نے میرے اور آپ میں اور تمام دنیا میں اور جو پیچھے لوگ گزر گئے ان میں بھی یہ سب چیزیں اس نے بھری کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کو کس طرح پسایا جا سکتا ہے تو میرے عزیزو وہ شخص بھی اسی چکر میں پسا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ میں یہ سب کچھ تو میں نے بڑی محنت سے بنایا اس کو میں کیسے ضائع کر دوں یعنی وہ خدا بھی رکھ رہا تھا اور دنیا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا مگر خدا کہتا ہے کہ تو میری خاطر چھوڑ دے تو یہ جو کچھ کہتا ہے میں نے اپنی محنت سے بنائے یہ تو تجھے بغیر محنت کبھی ملتا رہے گا چھوڑ دے نا سب کچھ اس لئے مطی کی اندیل میں یہ بات آئی کہ تم خدا کی بادشای کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جن کا تم لالش کرتے ہو یہ تو تم کو ملتی رہیں گی کیونکہ خدا باپ نے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے اور اب آج بھی انسان اور اس وقت سے انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت سے بنایا ہے اس لئے جب چھوڑنے کا کوئی کہتا ہے تو انسان اداس ہو جاتا ہے یہ میں کیسے چھوڑ دوں تو یہ وہ دو بیڑیاں ہیں جن پر آدمی اپنے قدم رکھتا ہے اور کبھی پار نہیں لگ سکتا پار لگنے کے لئے ایک ہی بڑی بیڑی کی ضرورت ہے اور وہ زندہ بیڑی خدا مند یسو المسیح ہے جس کے وسیلہ سے آدمی پار لگے گا کامل ہوگا کامیاب ہوگا اور اس کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا پھر بھی اس کی تمام تر ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی یہ اس کو جب بات سنگھائی وہ چلا گیا اس پر خدا مند یسو مسیح نے اپنے تمام باقی شگردوں کو یہ بات پھر بتائی کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے واؤ آج میں اور آپ بھی اس ہم دولت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہم دولت کو آسل کرنے کے چکر میں رہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سی دولت ہو مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دولت فانی دولت ہے اور یہ کسی کام نہیں آئے گی میں تو جیسا آیا ہوں میں ویسا ہی اور اس سے زیادہ کی توقع کرتے ہو تو پھر آپ زخیر اندوزی کرتے ہو تو آپ کئی اور لوگوں کا حق مارتے ہو اور اس کو حق اور بڑے نام دیئے گئے ہیں آپ لوگوں کا خون چوزتے ہو لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہو جن کا حق ہے وہ ان تک پہنچنے نہیں رہتے ہو تو اس چکر میں اپنی زخیر اندوزی کے معاملے میں پڑے رہتے ہو تو یہ خدا کو قبول نہیں ہے خدا چاہتا ہے کہ آپ کو جتنا ضرورت ہے آپ اتنا لیتے رہیں بس باقی سب کچھ ہے وہ خدا کے باقی مندر لوگوں کے لئے چھوڑیں ان کو دے دیں لیکن یہی انسان کے لئے مشکل ہے یہی بات اس کو سکھانی تھی خدا مندر یسوع المسی نے جس لئے اس سے یہ سوال کیا کہ تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے نیک تو کوئی نہیں ہے تو انسان ہونے کے ناتے سے مجھے بھی انسان سمجھتے ہوئے تو مجھے نیک کہتا ہے لیکن میں تجھے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ کسی بھی صورت نیک نہیں ہے باقی یہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی اور میں اس کو شارٹ لفظوں میں کلوز کرنا چاہتا ہوں مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آگئی ہوگی کہ اس کا اصل مفہوم جو ہے یا اس کا حاصل کلام جو ہے جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے لیکن تو بھی چیزہ چیزہ بتا دیتا ہوں کہ وہ جب غمگین ہو کے چلا گیا تو اسی لئے کہا گیا کہ دولت مند کا خدا کی بادشے میں آگے میں ایک مثال دی کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا آسان ہے مگر دولت مند خدا کی بادشے بے داخل نہ ہوگے کیونکہ دولت مندوں میں ایک اکڑ پائی جاتی ہے اور سوئی کا ناکہ جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گیا یہ سوئی جس کو کہا گیا ہے یروسلیم کے بارہ دروازے تھے یروسلیم کی فصیل کے اور ان بارہ دروازوں کے پھاٹک لگے ہوئے تھے اور یہ بنی اسرائیل بھی اونٹ وغیرہ رکھتے تھے مال مطال لادنے کے لیے بوجھ اٹھانے کے لیے پالتے تھے ان کو تو انہوں نے خود سے جب گزرنا ہوتا تھا تو اپنے اونٹ کو بھی لے کر جب گزرنا ہوتا تھا تو اس پھاٹک میں ایک چھوٹا دروازہ رکھا ہوتا تھا جو آج بھی لوگ گھروں میں ایک چھوٹا دروازہ گیٹ کے ساتھ رکھتے ہیں پورا گیٹ بروقت ضرورت ہی کھولتے ہیں جب اس کو پورا کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے نہیں تھے اس میں خود خالی گزرنے کے لئے چھوٹا دروازہ استعمال کرتے ہیں اسی طرح ہی ان پھاٹکوں میں بھی ایک چھوٹا دروازہ رکھا ہوتا تھا لیکن بنی اسرائیل اتنی اپنے آپ میں اکڑ رکھتے تھے اور اتنے دولت من تھے اتنے اپنے آپ کو اپنا بڑا سمجھ تھے کہ اونٹ تو لدہ لدائی اس وہ جو سوئی کا دروازہ جو چھوٹا دروازہ ہوتا تھا اس میں سے اس کو گزار تھے مگر اپنے لئے پورا پھاٹک کھلواتے تھے یہ روایت ہے تو چونکہ وہ دولت من تھے اس لئے اپنے آپ میں وہ اتنی اکڑ رکھتے تھے اتنا تکبر رکھتے تھے اتنا گرور رکھتے تھے کہ اونٹ کو چھوٹے دروازے میں سے گزار لیتے تھے لیکن اس چھوٹے دروازے میں سے خود سے جھک کر گزرنا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ خدا کی بادشاہ میں بھی جھک کر داخل ہوا جائے گا اپنے آپ کو نیچہ کیا جائے گا اپنے آپ کو پست کرنا پڑے گا تو جب اس کو پستی کا کہا گیا تو وہ بھاگ گیا اس نے کہا نہیں اتنا پست میں نہیں ہو سکتا ہوں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے مگر اونٹ بچارے کو دیکھو یہ جانور ہے اور بوجھ اٹھاتا ہے مگر وہ مشکل سے کسی طرح بھی وہ جھک کے اس دروازے میں سے اپنا بوجھ بھی لے کر گزر جاتا تھا اب اس بوجھ کو بھی دیکھ لیں کہ کوئی بھی آدمی جو خدا سے ڈرتا اور خوف رکھتا ہے اس کا بوجھ کیا جس کے لئے کہا گیا کہ اپنی سلیب اٹھا اور میرے پیچھے آ ہم اپنے دکھوں کی سلیب جو اٹھائے ہوئے ہیں اپنے دکھوں کا بوجھ جو اوپر لیے پھرتے ہیں وہ جو جھک کر آدمی گزر جاتا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا اس اونٹ کی طرح وہ سوئی کے ناکے میں سے بھی گزر جائے گا مگر دولت مند پورا پھاٹک بھی کھل جائے تو اس میں خدا کی بادشی پورا پھاٹک بھی کھل جائے تو اس بادشی میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا یہ بڑی سمجھ نہیں کی بات اور بڑی گیری بات ہے میری بات ہیں بہت سے لوگ جو ہیں جن کی سمجھ میں بھی نہیں آتی ہیں لیکن بہت سے لوگ ہیں جو سمجھ جاتے ہیں کہ اصل کلام کی سچائی جو ہے جو اس کی مکاشفہ ہے جو اس کی گہرائی ہے وہ کیا سکھاتی ہے اس کے لئے اور بے شمار مسالے ہیں جو دی جا سکتی ہیں لیکن پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی لیکن میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا صرف اتنا آج سیکھ لیں کہ یہ سکھانے کے لئے خدا نے یہ سارا کچھ بندوبست کیا تھا خدا یہ سمسی نے کہ وہ شخص آیا اور اس نے یہ سوال کیا اس کو یہ جواب ملا پھر اس سے کہا گیا کہ یہ کر تو ہمیشہ کی زندگی پائے گا بادشاہ میں داخل ہو جائے گا لیکن یہ ہی اس کے لئے مشکل تھا یہ ہی اس کے لئے مشکل تھا اس بات کو غور سے آج سیکھیں میرے پیارے بھائیو میرے اور آپ کے لئے بھی یہ ہی مشکل ہے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں ہم خدا کے حضور چندے دے سکتے ہیں حدیے دے سکتے ہیں شکر گزاریاں دے سکتے ہیں دیئیکیاں دے سکتے ہیں مگر اپنا سب کچھ لٹا کر اپنے آپ کو خاک سار نہیں کرتے اور جب تک ہم خاک ساری کی طرف نہیں آئیں گے تب تک ہم خدا کے پسندیدہ لوگ نہیں بن سکتے ہیں اس کے پسندیدہ بننے کے لئے ہمیں خاک ساری تک آنا ہوگا اور اس خاک ساری کو بھی خدا مندی سمسیدہ ساری 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 کہ اتنا آپ نے آپ کو پس کیا اس نے کہ اس نے جن کو سکھایا زندگی بھر ان کے پاؤں اس نے خود سے دھوئے وہ پاؤں دھونے کے لیے جھک گیا اور اس نے میرے اور آپ کے پاؤں دھوئے اتنا اس نے اپنے آپ کو خاکشہ کر دیا کیا میں اور آپ کر سکتے ہیں ایسا کرنا پسند کرتے ہیں ہم سال میں ایک دن دکھتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے میں اس دن کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اپنے دل پر کوئی ہاتھ رکھ کے ذرا سوچے کہ وہ خالی میں ایک رسم سمجھ کر کرتا ہوں پاؤں دھونے کا یا میں دل سے ان لوگوں کے پاؤں دھوتا ہوں جو میرے مخالف ہوتے ہیں جو میرے دشمن جن کو میں سمجھتا ہوں اگر وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ سیں تو قیمت دل سے ان کے پاؤں دھونگا یا ایک رسم سمجھ کر دھونگا لوگ اس کو رسم کہتے ہیں میں نے بڑے خادموں کو سنا کہ جی ہم نے وہ رسم بھی کرنی ہے جی پاؤں دھونے والی رسم کرنی ہے رسم نہیں ہے یہ رسم نہیں ہے میرے عزیزو یہ ایک اٹل حقیقت ہے سچائی ہے خدا کے کلام کی جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس نے وہ سچائی اپنے شگردوں پر شامل کی اور ان کو شامل کی یا یہ کہیں کہ اس نے اس سچائی کو انہیں پورے طور پر ان کے اندر اتاری سکھایا اسی لئے جب پھر شمعون پترس نے کہا کہ پھر تو مجھے میرا سر بھی دھو دے اور نہلائی دے تب اس نے کہا کہ جن کو جو نہلائے گئے ان کو صرف پاؤنٹ ہونے کی ضرورت ہے میرے عزیزو میں اور آپ کلام سے ہم نکلائے ہوئے ہیں کلام ہم سن سن کر تو یعنی کہ جو ہے نا اس کو بہت جان چکے ہیں مگر کلام کے سننے کا جو صحیح اثر ہے جو خاکساری کی طرف لے جاتا ہے جو انکساری کی طرف لے جاتا ہے جو حلیمی کی طرف لے جاتا ہے جو پستی کی طرف لے جاتا ہے جو شاہستہ پردازی کی طرف لے جاتا ہے وہ آج تک نہیں سمجھے ہم نے کلام سے ہم نہائے ہوئے ہیں مگر اس کلام کے نہانے کی پاکیزگی جو ہے وہ پاؤں پر آکھ ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ پاؤں جب تھوئے جاتے ہیں تو اس لیے بھی تھوئے جاتے ہیں کہ پاؤں ہی پھر بدی کی راہ پر جا سکتے ہیں اس لیے ان کو تھوئے رکھنا ضروری ہے اور ان کو تھونے کے لیے ہمیں بھائیوں کے بھی ایک دوسرے کے پاؤں تھونے ضروری ہیں کیونکہ کلام بتاتا ہے کہ پس تم نہیں جانتے کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے جب مجھ استاد نے استاد ہو کر تمہارے پاؤں تھوئے ہیں تو اب تم پر بھی یہ فرض ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ آپس میں ان کے پاؤں تھویا کرنا یعنی اپنے آپ کو اتنا پست کرنا تاکہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤ اونٹ کی طرح اپنے آپ کو پست کر دو اتنا نیچہ کر دو کہ آپ سوئی میں سے گزر سکیں تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے مگر اس طرح کے دولت مند نہ بنے جس طرح کا وہ شخص تھا جو غمگین ہو کر چلا گیا مگر اس بات کا اقرار نہ کر سکا کہ میں یہ کر لوں گا سو میرے عزیزوں اس کا حاصل کلام یہی نکلتا ہے کہ اس کہانی کو سمجھانے کے لیے یہ سارے سوال جواب ہوئے تو پتہ نہیں لوگ ایسے ایسے کیوں سوال بنا لیتے ہیں بیچ میں سے اس نے اس سے سوال کیا اس نے اس سے سوال کیا اس نے اس کو یہ کہا اس نے اس کو ایسے کہا یہ ایسے ویسے کی بات نہیں ایک سادہ سی بات ہے سمجھینے کے لیے کہ خدا نے اس میں سکھایا کیا ہے اس نے ہمیں پست ہونا سکھایا ہے بوجھ اٹھانا سکھایا ہے اور بوجھ اٹھا کر بھی سوئی کے ناکے میں سے گزرنا اس نے سکھایا ہے اور میں نے اس پر بات کی ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں اس کے بعد کلوز کروں گا کیونکہ تقریباً یہ پنتالیس یا پچاس سے بھی منٹ سے بھی زیادہ کا ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ ایک اور بات لکھی ہے تم دھنیے اور صداب اور زیرے پر اور ایک چیزہ اور بھی لکھی ہے چھوٹی اس پر تو تم دییکی دیتے ہو مگر عدل اور انصاف کی بڑی بڑی باتوں کو چھوڑ جاتے ہو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے سو میرے عزیزو اگر ہم کلام کو آج سنتے ہیں کلام سے ہم نہائے ہوئے ہیں اور ہم بالکل قریب قریب ہیں تو اتنا اپنے آپ کو پس کر دیں کہ اتنا اپنے آپ کو خالی کر دیں کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق ہو سکیں اپنا سب کچھ بیچ دیں یعنی اپنے آپ کی نفی کر دیں ٹوٹلی طور پر نفی کر دیں اسی لئے کہا گیا کہ جو کوئی اپنی خودی کا انکار کرے وہی میرا شگل دوسکتا ہے تو اپنی اس خودی کو دور کریں اور اتنا پس کر دیں اپنے آپ کو کہ آپ سوئی میں سے ہو کر بھی گزرنا پڑے تو آپ بادشاہی میں داخل ہو جائیں اگر ایسا نہیں کرتے تو آپ کے لئے اس بادشاہی کے پھاٹک بھی کھول دیے جائیں گے تو بھی آپ لوگ کے اندر گزرنے کی جرت نہیں ہوگی آپ نہیں گزر سکیں گے اس پر سادو جی نے کہا تھا کہ وہ لوگ وہاں داخل نہیں ہو سکیں گے اور اگر کوئی بھولے سے وہاں داخل ہو بھی جائے تو پھر وہ وہاں ٹکے گا نہیں وہاں سے بھاگے گا کیونکہ وہ اس طرح کا پسٹ ہو کر وہاں رہ نہیں سکتا تو میرے عزیزوں اس سے پہلے کہ آپ کو اس وقت پریشانی ہو ابھی سے اس بات کو تیاری کریں کہ اپنے آپ کو اتنا پسٹ کر لیں کہ آپ بادشاہی میں تحقل ہو جائیں اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو بڑی برکت بخشے اور آپ لوگ صدا خوش رہیں آمین سمممین